موسیقی 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 ہم اس وقت ریاست پہنچ گئے موسیقی 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 ہوگی تو میں نے ان سے ہم اس وقت علیہ سٹریٹ پہ ہیں یہ بورڈ ہے اوپر جو آپ کو نگر نہیں آیا علیہ سٹریٹ لکھا ہوا اس کے اوپر اور تاز اس پہ کھڑے میں تو ہم یہ انکل بھی پہلی دفعہ آیاں ہمارے باس بھائی بھی پہلی دفعہ ہیں تو جو پہلے آ چکے ہیں ان کے میں ویڈیو بنا رہا تھا تو بھائی بھی آگے تو ان سے تھوڑی سے معلومات لیتے ہیں نام کیا آپ کا میرا نام بلال بلال بھائی پاکستان کہاں سے ہیں میں راول پنڈی اسے ہوں 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 دو پنڈی آنے ملیا ہے صحیح بیسی آج کل پنڈی کے بڑے معاملات گڑ بڑ چل رہے ہیں پنڈی میں نہیں آتے آپ اسے پنڈی پہلے پڑا جانا ہوتا تھا مگر اب جو ہے مسروفیت ہتنی میں اپنے گھر نہیں جا پاکستان شرف ایک ہفتے کے لیے جاتا ہوں ابھی بھی مجھے دس دن کے لیے جانا ہے اور اس دس دن کے اندر میں نے پورا پاکستان دور بھی کرنا ہے اسلام آباد وغیرہ بھی کہانا ہے تو بس دعا کریں انشاءاللہ اچہ یہاں کتنے عرصے سے ہیں بھلال بھئی یہاں پر تقریباً دس سال ہوگا دس سال ہوگا بھلال بھئی یہ بتائیے گا کہ انگریزی دبا پہلے کھاتے تھے آپ ہاں بلکل میں کھتے ہیں ابھی اب انہیں بتا رہے تھے میں سن رہا تھا کہ وہ موبائل لینے گیا کونسی دوا کھاتے تھے پہلے میں کہتے ہیں جہترل ون کھاتے تھا اور ڈاپا فائیو ایمجی سوبروس مطلب صبح اور شام میں ناہ تو اسے تقریباً میری شوگر مطلب کنٹرول میں نہیں تھی تو ہم بتا رہے تھے ہاں پر ہیں برہ سے 200 پلس tien ورس 200 بھائیو آری تھی میری نا تو پھر اسے دوا ہیں دو قسم کی کارہیں جی 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 ڈاپا بھی اور جی فیل ون ایمجو آری تو اس سے یہ تھا کہ میری شگر کوئی پنٹو نہیں تھی تو یہی ہے کنٹینیس میں بس کھائے جا رہا تھا تو اس سے میری کوئی فرق نہیں پڑا پھر الحمدلہ پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ سے دوائی ون ویک ہی تو اس سے کافی فرق پڑا پہلے مطلب میں نے کھانے سے پہلے میرے چگر ٹیس کی اس بہت ہی ٹو جرو پائی پھر گریجولی کام ہوتے ہوتے اب حمدلہ نائنگی سیون پہ آگیا پھر اب بھی مطلب ڈاوٹر صاحب تو گئے ہوئے تھے تو تین دن کا گیا پایا اب پھر میری ایک سو سترہ بھی آگئی ہے تو اب میں دوبارہ ہوں بڑا انیس بیس بلال بہ یہ بات آئیے گا کہ یہ دیکھیں میرا دعویٰ کے لیں کلیم کے لیں کہ جب آپ انگریزی عدویات استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی اچھا تو ہوتی نہیں ہے کنٹرول بہت ہی وی ڈوز میں یا انسولین لیں تو کنٹرول ہوتی ہے مگر اس میں بھی صرف گلوکو میدر یا لیبورٹری ٹیسٹ کے اندر کنٹرول آتی ہے آپ کا چہرہ ہم بوڑے لگنے لگتے ہیں کمزور لگنے لگتے ہیں حلال رسک کمانے میں پریشانی ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتے ہیں یورین بہت زیادہ آتا ہے چہرہ بلکل یعنی بینور سو ہو جاتا ہے رنگت کالی بھی ہو جاتی ہے پھر مردانہ کمزوری جیسے مسائل بھی ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں جب آپ ہماری دوا لیتے ہیں تو نہ صرف شوگر کنٹرول ہوتی ہے بلکہ یہ دوا اوریجنل لب لبا ان کی ریاست پر کام کرتی ہے اس کے نشانی کیا ہے چہرے پر نور آئے گا لوگ توکیں گے ہمر سے کم لگنے لگیں گے آپ سمارٹ ہوں گے رنگت بہتر ہوگی پشاب آنا کم ہو جائے گا زیادہ محنت کر سکیں گے فیملی کے لیے بھاگ دوڑ کر سکیں گے اور بھی بہت سارے بینیفیٹ ہیں کیوں دیکھیں شوگر آپ کی پوری باڈی کے اندر جب شوگر بڑھتی ہے تو آپ کی پوری باڈی کے اندر وہ زہر پھیلتا ہے اب آپ صرف اپنے بلڈ چوگر کے اندر بلڈ تیسٹ کرنے کے لیے شوگر دوا جو کھاتے ہیں تو شوگر کنٹرول آتی ہے مگر وہ کیا کرتی ہے زہر کو چھپا دیتی ہے جس لائے گا سویمی پول یا جو مرنل وارٹرز ملتے ہیں گل میں اس طرح کی کیمیکل ڈال رہے ہوتے ہیں کہ پانی وہ کوئی ٹرانسپیرنٹ لگ رہا ہوتا ہے مگر اندر کیمیکل موجود ہے زہر موجود ہے تو آپ نے صرف سات دن کی جو دوا کھائی اس میں کیا تبدیلی میسے تھا اس میں سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ جو رین کام آیا پھر آئی سائٹ کام کے کافی فر وہ تھا کہ دھنبلا مجھے مطلب نہیں پڑھا یادتا تھا لازم میں نے اپنی میٹنگ میں مطلب میری میٹنگ تھی آفیس میں میرے سامنے فرنٹ پر بورڈ نہیں پڑھا یادتا تھا اب الحمدللہ جب سے میں نے دوایی کھائی چار دن کے بعد میری میٹنگ تھی تو اس کو مطلب میں نے جب بورڈ کو دیکھا واقعی میں میرے آئی سائٹ بہت زیادہ فرق پڑھا اس سے یہ مطلب یہ بینیفیٹس میلے تاکہ پھر میں دوبارہ اسی لیے آیا ہوں کہ میرے آگے انشاءاللہ کتنے کیپسول کھا رہے تھا میں رات کو سونے سے پہلے ایک کھاتا تھا تو صبح میں مجھے کافی فر پڑھا تھا اچھا پھر ایک ان کی ڈاکر صاحب کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہر بیماری کا علاج ہے اور نو ڈاوٹ انگریزی دوائی ہم کھاتے رہتے ہیں وہ تاہیات ہم کھاتے رہیں گے پر وہ یہ اس سے ہمارے بہت زیادہ سائٹ ایفیکٹ بورڈوں کا ایشو مختلف میں ہونگیا یعنی کہ ہوتی ہیں اس سے کھانے سے نو ڈاوٹ میری جو شکر لیول ہے وہ انکریز گریجوڈی بہت کام ہوا ہے تو اب انشاءاللہ مطلب ون مند کی میں لینے آیا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں بس یہ ہی ہے امید یہ ہی ہے کہ بھئی اس بیماری کو جڑ سے قتم دیا جائے ون مند کی دوابی انہیں لگیا ہاتھوں دے دیتے اور جڑ تھا اس کیپسول نکالے ہم کل کی لیے تھے مگر کندے ہی نے دیتے ہیں تو یہ ایک یہ کیپسول ہیں سر جو آپ کو ملتے ہیں سب کو ملتے ہیں ان کا نام جی ایس ہے جی ایس دو تین لفظوں کا جو ہے نا وہ مخفوق بنایا ہے ایک تو گو شگر دوسرا کشتہ شیرو بھی کہلا تھا میری بیٹی کا نام ہے میری والدہ کا نام ہے تو اس نام پہ رکھا ہے بیک بھوم پوڑک ہے پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری چاہتی ہے پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں بلال بھائی بہت شکریہ ہر بندہ کیمرہ فیس نہیں کرتا بلکل ایسی ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ یہ کوئی پیر پرموشن نہیں ہے سب سے بڑی بات کیونکہ ہر کو یہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب میں لگتا ہے کچھ کلایا کچھ کیا الحمدللہ ایسا کوئی شو نہیں ہے کوئی پیر پرموشن نہیں ہے آپ کے لیے بھی یہی ہے مطلب پیغام ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب سے مخصد پیدوں اور دوائیاں نے مطلب شکر کو ٹوٹلی جڑ سے قتم کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف مجھ سے ہی دوا لیں بلکل نو بھائی آپ پریز کریں پریز کریں کسی اور ہربل کو دیکھیں ملنا مشکل سے دھوکا زیادہ ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خیر قیامت تک رہیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یہ اللہ جہاں علاج اور شفا موجود ہے اور جہاں خیر موجود ہے مجھے وہاں لے جائے مگر کم سے کم یہ انگریزی دوا ہیں اب یہ ان کو آج سال سے شکر ہے اور انہوں نے آج تک سنگل پیس کوئی انگریزی دوا نہیں کیا تو یہ مجھے بڑی بنے گا بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں چلیں جی اور بھی کامی لوگ جمع ہو گئے ہیں سب کو عدویات دینی ہے پھر ملیں گے گل کلیں گے انشاءاللہ صبح دبائی کی طرف روان کیے پھر اٹھارہ مئی کو پاکستان ہفتہ دو ہفتے کے لیے اس کے بعد پھر جدہ مکہ مدینہ انشاءاللہ اسلام علیکم dezہرین شکریہ کیوں ملات Elder جان تو کو کو